جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں جہاں میں سمتا مار کوئی ہے ہی نہیں عرق عرق جبینے سپن کے لشکر کی فریص لڑنے میں تیار کوئی ہے ہی نہیں یہ بھی مصر اچھے ہیں اور ڈائس میں بیٹھے ہوئے شاہر کے مصر ہے آئی بتاؤں گا نہیں کس کے ہے سنے گا جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں جہاں نے سمیتا مار کوئی ہے ہی نہیں ارک ارک ہے جب ہی نے سکر کو لشکر کی جنی سے لڑنے میں تیار کوئی ہے ہی نہیں پراش شیر کی حیبت سے ہو گئی کھالی پراش شیر کی حیبت سے ہو گئی کھالی چڑھائے کس پر یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں جھوڑ کر سنیے گا دوری شکتہ ننج ہے کہ جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں ارک ارک ہے جب ہی نے سکر کو لشکر کی جڑی سالر نے کتیار کوئی ہی نہیں تھراڈ شہر کی حید economist ہو گئی تھا چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہی نہیں چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہی نہیں عزائد شہر جتاپر ندر مکن کپالہ ہے ہماری مصہم مکار کوئی ہی نہیں سنیے گا جو بول پائے سرے دار کوئی ہی نہیں جہاں میں بھی سمیں ترمار کوئی ہی نہیں مرکہ رکھا جب ہی نے فکر کلش کر دی شریف علم نے کو تیار کوئی ہی نہیں راچھ شیر کی حیمت سے ہو گئی کھالی سرائے کی پلیت انوار کوئی ہی نہیں جن پھاکے رکھا ہے چودہ سو سال سے پرچب جن پھاکے رکھا ہے چودہ سو سال سے پرچب تمہاری جیسا لکتار کوئی بہت لمبا کلام ہے سنیے گا آپ حضرات کبھی آئیے میں نے جو سوچ کے آیا تھا بلکل نہیں پناہ ایک کلام کے علاوہ کلام کے خالق ہے اس مشروع کے خالق جناب شرح نقیل سہا اور درہی عدد میں اس نے حرام کے ساتھ اس عزیز کو سار ہو علی جب مولانا شائر احمدائی خطیب احمدائی ناظر احمدائی جناب اولانا شرح نقیل سہا بہتا ہوا ہے اوہر بہتا ہوا ہے نہیں آئے علی نے انہیں دور کر رکھا ہے وہ خود دور بیٹھے ماظرت میں نے پہلے کر لیے وہ خود سوچے اپنے بارے میں میں حاضر کرتا ہوں اور جعوید بھائی اگر آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزاریش ہے کہ تشریف لائیں اور اور ہاں اور اپنی ٹیم کو لے کر آئے بلکل خوشی کی شاب ہے مسکراتے رہنا چاہیے دیکھیں مسکر آئیں خوشی کی شخص آئیوں میں آج ہمارے حجرت السلام مولانا کس صاحب 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 اگر آپ نے سنا تو ایک کلام سناؤں گا آپ کو جو بلکل گیا میں کہا ہے کہیں نہیں پڑھائیں نہیں پہلی بار پڑھوں گا میں پہلے چلار مصر پڑھ دیتا ہوں کہ نورے اول سے کہا حصہ سانین شرر آپ پیشے نظر آپ تبھی کھولیں گے نورے اول سے کہا حصہ سانین شرر آپ پیشے نظر آپ پیشے نظر آپ تبھی کھولیں گے لوہوں میں بوس کا قرآن مرتب ہوگا آج 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 محمد میں آنی بولے گے لوہ محفوظ پر قرآن مرتب ہوگا آج 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 محمد میں آج 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 محمد میں آلی بولیں گے کہ یہ کلام صرف اندر والے سنیں جو باہر بیٹھے ان کا کچھ تو نقصان ہو یہ اندر والے سنیں اور آپ کی دات کی آواز باہر جائے تاکہ ان کو پتہ چلے محفل کیسی ہو رہی ہے ابھی تو انہیں پتہ نہیں نہیں یہ لائف دیکھ رہے ہیں ان کو جا رہی ہے آواز مائک کے سہارے نہیں جاتی ہے میں چھلی جائے گی گوھر بھائی دیکھئے گوھر ایجنسی پہ میری بہت ویڈیوز ہیں یہ نیا کلام گوھر بھائی رک جائیے نقصان کرنے دیجئے تب ہی تو اکھلائے گی جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا تو آدمی لا پرواہ ہو جاتا ہے آج آج کے دور میں مولا کا حسان ہے ہماری نظر میں ہماری نظر میں تاریخ شیعت ہے ہم نے پڑھا ہے ہمارے بزرگوں نے کیسے محفلے کی ہیں کیسے مجلسیں کی ہیں میرے بچوں میرے جوانوں ہمارے بزرگوں نے صرف بچے قربان نہیں کیے صرف پیسے قربان نہیں کیے اپنے سلسلے قربان کر دیئے اس عزداری کے لیے اس مہم محفلوں کے لیے اس ذکر کے لیے آج ہمیں آرام سے مل گئی تو ہم فرش پہ بھی آکے بیٹھ سکتے یہ کلام آپ کو سناتا ہوں باقی اور کلام پڑھوں گا وہ اور سن لیں گے نیا کلام ہے بلکل علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں علی کو دل میں بسا کر علی کو دل میں بسا کر ردیف ہے دیکھتے ہیں بھئی جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے دوسرے ہاتھ ہے دو دیئے ہیں دلیں علی کو دل میں علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں تمام کعبے کے منظر علی کو دیکھتے ہیں ہائیدر 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 زندہ بات دیکھیں میں نقصان کر رہا ہوں اور مائک پر بول رہا ہوں اس کلام کا لفاہ پر نہ دیجئے گا جعوید بھائید مجھے نہیں چاہیے میں انہی کو سناوں گا کیونکہ یہ بیٹھے ہیں ان کا حق زیادہ ہے علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں علی کو دیکھتے ہیں علی ہی کرتے ہیں مشکل کشائی دنیا کی علی ہی کرتے ہیں مشکل کشائی دنیا کی سمانے بھر کے مقدر علی کو دیکھتے ہیں ہائیدر ہائیدر علی ہی کرتے ہیں مشکل کشائی دنیا کی زمانے بھر کے مقدر زمانے بھر کے مقدر علی کو دیکھتے ہیں بلندیاں کسے کہتے ہیں یہ بتانے کو بلندیاں سنیں میرا جوان بلندیاں کسے کہتے ہیں بلندیاں کسے کہتے ہیں یہ بتانے کو فرشتے فرش پہ آکر علی کو دیکھتے ہیں زندہ بات نہرہ لگایاں نا میرے بھائی نے مولا سلامت رکھے ہم علی کے فضائل پڑھ لیں آپ خوش ہو رہے ہیں آپ کی اب باگے پڑھیں تو خوش ہوئیے نا جا بات ہے بھائی خدا کے لئے بولا کریں چھپنا رہاں ہم علی علیہ السلام کے فضائل پڑھ لیں آپ دات دے رہے ہیں آپ نعرے لکھا رہے ہیں انسان تو اپنے اببہ کے فضائل پہ خوش ہوتا ہے کیا بات ہے لیکن نبی نے فرمایا ہے علی میں اور تم اس عمت کے باپ ہیں فرشتے فرش پادر علی علی کو دیکھتے ہیں علی کے نام سے آتا ہے ہم میں جوز بہت علی کے نام سے آتا ہے ہم میں جوز بہت ہم اپنے خون کے اندر علی کو دیکھتے ہیں ہم اپنے خون کے اندر علی کو دیکھتے ہیں علی کو دیکھتے ہیں خطیبو خطیبو کھل دو چلی یہ تنقصان بہت ہے کیونکہ وہ بھی جو باہر بیٹھے موگیں وہ بھی ہمارے ہیں کیا بات ہے خطیبو جی نا نا مردوں والی آواز ہے میرے بھائی خطیبو شاعر و ذاکر خطیبو شاعر و ذاکر خطیبو شاعر و ذاکر پر منحصر تب ہے تمام علم کے مزدر علی کو دیکھتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینک کیا بات ہے وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینک عدب کے ساتھ پتھر علی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مولا شلامت ربی وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینک عدب کے ساتھ جو پتھر علی کو دیکھتے ہیں خود ان کی لاش اٹھانے کو آئے ہیں دیکھئے دیکھتے ہیں دوسرے مانوں میں میں نے کیسے استعمال کیا توجہ خود ان کی وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینک عدب کے ساتھ جو پتھر علی کو دیکھتے ہیں خود ان کی لاش اٹھانے کو آئے ہیں کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے تو چوکر علی کو دیکھتے ہیں خود ان کی لاش اٹھانے کو آئے ہیں کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جادر علی کو دیکھتے ہیں خود اپنا پور یا بستر سمیک لیتے ہیں خود اپنا پور یا بستر سمیک لیتے ہیں خود اپنا پور یا بستر سمیک لیتے ہیں منافقی جہاں پر علی کو دیکھتے ہیں خود اپنا پور یا بستر سمیک لیتے ہیں منافقی جہاں پر علی کو دیکھتے ہیں آرام سے شیر پتا ہوں علی کے لال گفر شیزہ بچھاتے ہیں علی کے لال کا فرش عذاب اچھاتے ہیں ہم اپنے گھر میں بلا کر علی کو دیکھیں علی کے لال کا فرش بلکل نیا کلام ہے کل سے پڑھوں گا دوسری جگہوں پہ علی کے لال کا فرش عذاب اچھاتے ہیں ہم اپنے گھر میں بلا کر علی کو دیکھ دیں نہ دیکھ لیں انہیں نہ دیکھ لیں انہیں حیدر کی سلفقار کی نہ کا بول کے خنجر علی کو دیکھ 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 ہے کیا بات ہے ہیدر نا دیکھ لے انہیں حیدر کی ذلتقار کہیں نا دیکھ لے انہیں حیدر کی ذلتقار کہیں نا خواب اور کے خنجر علی کو دیکھتے ہیں نا خواب اور کے خنجر علی کو دیکھتے ہیں علی کے ہاتھوں پا خیبر ہے اور ادھر کمبر علی کے ہاتھوں پا خیبر ہے اور ادھر کمبر لگا کے نہ رہے حیدر علی کو دیکھتے ہیں زندہ بات ماشاءاللہ لگا کے نعرہ حیدر علی کو دیکھتے ہیں ہماری موت کو میراج ہونے لگتی ہے ہماری موت کو میراج بہت آرام سے پڑھوں گا کیونکہ آپ یقین ہوگی آپ کے سماعتوں پہ آپ شاہری سننے بیٹھیں ہماری موت کو میراج ہونے لگتی ہے کہ جب لہت میں اتر کر ہماری موت کو میراج ہونے لگتی ہے ہماری موت کو میراج ہونے لگتی ہے اب میری طرف دیکھتے بھی رہے نظرہ یہ خالی سنانے والا نہیں دکھانے والا بھی شہر ہے ہماری موت کو میراج ہونے لگتی ہے کہ جب لہت میں اتر کر علی کو دیکھتے ہیں یہ دل ہے یہ دل ہے اس میں ہے تصویرِ حیدرِ کررار آپ کے دلوں میں اگر علی کی تصویر ہے تو بولیے گا یہ دل ہے گوھر بھائی سنیے یہ پوری دنیا میں جانے والا شیر ہے اور کیسٹ بنانے کے ساتھ اچھے شیر پر دادوی دیا کیلے کیا بات ہے یہ دل ہے یہ دل ہے یہ دل ہے کہ جب لہے دنے اتر کر علی کو دیتے ہیں یہ دل ہے یہ دل ہے اس میں ہے تصویرِ حیدرِ کررار ہم اپنی نظریں جھکا کر یہ دل ہے اس میں ہے تصویرِ حیدرِ کررار یہ دل ہے اس میں ہے تصویرِ حیدرِ کررار ہم اپنی نظریں جھکا کر علی کو دیکھتے ہیں صحابیوں کی جماعت نبی کو تکتی ہے صحابیوں کی جماعت نبی کو تکتی ہے مگر رسول برابر علی کو دیکھتے ہیں صحابیوں کی جماعت نبی کو تکتی ہے مگر رسول برابر علی کو دیکھتے ہیں نجف بلاتے ہیں مولا ہمیں شرم نقی نجف بلاتے ہیں مولا ہمیں شرم نقی ہمارا کون ہے ہم سر علی کو دیکھتے ہیں ہمارا کون ہے ہم سر علی کو دیکھتے ہیں اس برس کا بلکل نیا مشدس ہے جس کا عنوان ہے ماتم چونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شکم ماتم کرنے لگے چونکہ وہ بھو کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ جزا کا اللہ مولا سلامت رکھے دیکھئے دو گزائیں ہیں ایک گزائے جسمانی ایک گزائے روحانی روحی مردہ ہو جائیں اگر ذکر اہل بیت نہ ہو یہ یہ ذکر ہے میں کچھ بند ہوں پورا مسدس نہیں پڑھوں گا اس لئے کے وقت ہو گیا میں کچھ بند پڑھتا ہوں اور مائک والے سے کہتا ہوں وہ آواز ہوتا کم کرتے ہیں اس لئے کے بہت آواز ہے اور میری آواز تو کا غیر ہوں ایک کے بھی آپ پر کمت رہیے ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں اہل غم اہل بلا اہل عقیدہ سنیے اہل غم اہل بلا اہل عقیدہ سنیے میں بیان کرتا ہوں اجازہ محبت سنیے یہ بھی قرآن مودد کی ہے آیت سنیے آش شبیر کے ماتم کی فضیلت سنیے 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 میرے ساتھ دھوڑا سا گول کے رہیے گولتے رہیے گا میرے ساتھ تو ہوجی آسانی ہوگی اہل غم اہل بلا اہل عقیدہ سنیے میں بیان کرتا ہوں اجازہ محبت سنیے یہ بھی قرآن مودد کی ہے آیت سنیے آش شبیر کے ماتم کی فضیلت سنیے دینِ اسلام کا غدار نہیں کر سکتا اور شہ کا ماتم کوئی مکار نہیں کر سکتا دینِ اسلام کا غدار نہیں کر سکتا شہ کا ماتم کوئی مکار نہیں کر سکتا دیکھ خابی کا آدم نے کیا ہے ماتم دیکھ خابی کا آدم نے کیا ہے ماتم اور یاکوب کے گھر میں بھی بپا ہے ماتم خانہِ نور میں حمزع تھا ہوا ہے ماتم بھائی یہ تاریخ سنا رہاں رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ حمزع تھا ماتم کیونی کر رہے ہو خانہِ نور میں حمزہ کا ہوا ہے ماتم دیکھ 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 خابیر کا آدم نے کیا ہے ماتم اور یاکیو کے خرمے بھی بپا ہے ماتم خانہِ نور میں حمزہ کا ہوا ہے ماتم پھر بھی تم پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا ہے ماتم اب آئی بولے خدا کے لیے پھر بھی تم پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا ہے ماتم جزبہ عشق کے آثار دکھا دیتا ہے اور شہکم آتم بھی تو شکروں کا پتہ دیتا ہے جزبہ عشق کے آثار دکھا دیتا ہے شہکم آتم بھی آواز کم کرو یہ جانا آواز کر رہے ہیں آواز کم کرو بھائی مائک والے اگر سن رہے ہو تو آواز کم کرو آیا ہی کو رہا ہے میں شایری سنانے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مومینین ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے جزبہ عشق کے آثار دکھا دیتا ہے شہکم آتم بھی تو شجروں کا پتہ دیتا ہے بچوں آتم میں کتے حروب چار میم آلیف تے میم میم کہتا ہے کہ میراج کی جا ہے ماتم بھائی بولے میرے ساتھ مہنہ میم کہتا ہے کہ میراج کی جا ہے ماتم اور علیف کہتا ہے انساء کی بقا ہے ماتم تیپ پکار اٹھا کے توقیر آتا ہے ماتم میم پھر بولا محمد سے وفا ہے ماتم زندہ بار ماتم بیتا ہے رہی ہے میم پھر بولا محمد سے وفا ہے ماتم ہاتھ شبیر کے ماتم میں اٹھاتے رہنا ہو محمد کے وفادار بتاتے رہنا ہاتھ شبیر کے ماتم میں اٹھاتے رہنا ہو محمد کے وفادار تھکے تو نہیں بھائی 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 تھوڑا سور پڑھ دوں ہو محمد کے وفادار یہ ماتم کیا ہے یہ کیا ہے ماتم بچوں سنو ماتم کیا ہے شہ سے اظہار محبت کا ذریعہ ماتم شہ سے اظہار محبت کا ذریعہ ماتم پات افکار کا پاکیزہ سلیقہ سرخ کرتا ہے ستمگاروں کا چہرہ ماتم ہے منافق کے لیے ایک تماشا ماتم نہ 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 تھکے نہ سننے بھائی ہے منافق کے لیے ایک تماشا ماتم شہ سے اظہار محبت کا ذریعہ ماتم پات افکار کا پاکیزہ سلیقہ ماتم ستمگاروں کا چہرہ ماتم ہے منافق کے لیے ایک تماشا ماتم ہے منافق کے لیے ایک تماشا ماتم نسل ہے نسل کیا نسل کیا اور ہے کیا ذات بتا دیتا ہے یہ وہ ماتم ہے جو عقاد بتا دیتا ہے یہ وہ ماتم ہے جو عقاد بتا دے اب جتنے بیٹھے ہیں ماتم کرنے والے تمہیں جشن مولود کعبہ کی قسم ہے اگر یہ کام نہیں کیا ہے تو بولنا مت دیکھو لوگ کہتے ہیں بولنا داد دینا میں کہہ رہا ہوں قسم دلارہ اگر یہ کام نہیں کیا ہے تو بولنا نہیں اور کیا ہے تو بولنا ہے خبر سب کو کہ ہر سمت قضا چھائی تھی زندگانی جہاں موت سے خبر آئی تھی راستے بند اتھے بازاروں میں تنہائی تھی کچھ یاد آرہا ہے راستے بند اتھے بازاروں میں تنہائی تھی سب کو معلوم ہے دو سال وبا آئی تھی دیکھئے 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 ہو سکتا ہے گیا والو ہو سکتا ہے پچاس سال کے بعد جو بچے آئیں وہ کہیں شرر نقوی نے غلط پڑا ایسا کچھ نہیں ہوا ہو سکتا ہے جو سو سال کے بعد آئیں وہ کہیں نہیں شرر نقوی کے مصرے غلط ہیں اس کو پتا نہیں تھا اس نے ایسے لیے لکھ دیا لیکن یہ جو میرے سامنے جیتے بیٹھے ہیں یہ نہیں مکر سکتے ہیں اب میں بیعت پڑھتا ہوں ہے خبر آئی تھی ہے خبر سب کو کہ ہر سب قضا چھائی تھی زندگانی یہ جہاں مانس سے گھبر آئی تھی راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی ہے خبر سب کو ہے خبر سب کو کہ سب کو معلوم ہے دو سال وبا آئی تھی قید اتھے خد میں مکر سلسلہ غم نہ رکا رک گیا سارا جہان شاہ کا ماتم نہ رکا ہے جسے ہے جسے ہے جسے ہے جسے قید تھے گھر میں مگر سلسلہ اے غم نہ رکا اکیلے شیعہ نے بھی اپنے گھر میں ماتم کیا قید تھے گھر میں مگر سلسلہ اے غم نہ رکا رک گیا سارا جہاں شاہتہ ماتم نہ رکا کربلا والے بہتر کی ازاداری ہوئی کربلا والے بہتر کی ازاداری ہوئی جھولا نکلا علی ازگر کی ازاداری ہوئی سانس جانے پہ امبر کی ازاداری ہوئی اور غربت میں بھی سرور کی ازاداری ہوئی میں اس قوم کا فیکٹ بتا رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بچوں تمہارے لیے ہے اور وہ جو دعا چاہیے بچوں سنو کیسے بھی لیے تمہیں ازاداری کربلا والے بہتر کی ازاداری ہوئی جھولا نکلا علی ازگر کی ازاداری ہوئی بچے تک بچے تک بیچے گئے ماہ مہرم کے لیے بچے تک بیچے گئے ماہ مہرم کے لیے آسانی زمینیہ کے لیے تو تمہیں کیا پتہ تاریخ کیا ہے بچے تک بیچے گئے ماہ مہرم کے لیے گولیاں کھائی ہیں اس قوم نے ماتم کے لیے بہت سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات اتنے کمسن ہیں کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ پھر بھی جاتے ہیں ماتم کے لیے ننے سے آب اب اتھر گئے اب اتھر گئے اب اتھر گئے گا نہیں بھولیے گا جتنے بچے بیٹھیں بچے ماہ ماتم نام ماہ نے سکھایا نام بھر تو جواب آئے گا مہرم جو چیزیں خون سے ورسے میں ملتی ہیں سکھائی نہیں جاتے ہیں کیا بات ہے غور شر سے ان کے بچوں کے سنو اب حالات چل چل جاتا نہیں بھی نہیں سکتے ہیں بات اتنے کمسن ہیں کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ پھر بھی اٹھ جاتے ہیں مات کیس کرتے ہیں پھر بھی اٹھ جاتے ہیں ماتم کے لیے ننے سے ہاتھ ہو ازادار شہدین ہو ازادار شہدین بتایا ہوگا اور ان کو ماتم کے لیے ازغر نے سکھایا ہوگا ہو ازادار شہدین بتایا ہوگا بچوں کی بات آئی تھی تو بزرگ بولیں اب بزرگوں کی باتوں پر بچے بولیں اب یہ جوانوں کی ذمہ داری ہوگی ان کو ماتم علی ازغر نے سکھایا ہوگا ایک دن میں نے یہ ایک عاشق مولا سے کہا سندھ سیدہ ہیں بہت آپ مجھے ہے یہ پتہ آپ کے جسم میں رہتا ہے مسلسل راشا کپ کپاتے ہوئے جاتا ہے دہن تک لقمہ ماتم سننا ہے ماتم ایک دن میں نے یہ ایک عاشق مولا سے کہا سندھ سندھ سیدہ ہے بہت آپ یہ بہت ایجنٹ ہوگا ہے عمر ہوگئی آپ کی زیادہ سندھ سیدہ ہے بہت آپ مجھے ہے یہ پتہ آپ کے جسم میں رہتا ہے مسلسل راشا کپ کپاتے ہوئے جاتا ہے دہن تک لقمہ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے یہ دم کیسے آپ کر لیتے ہیں شبدیب کا ماتم کیسے بھائی تھکنا نہیں بھائی آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے بہت دیکھایا ہے آپ نے کتنے بزرگیں ویلچیئر پہ آ رہے ہیں مگر ماتم ضرور کر رہے ہیں کیا بات ہے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے یہ دم کیسے یہ میرا سوال تھا اب اس بزرگ کا جواب سوئے سارے بزرگوں کے جواب یہی ہوگا مجھے پتہ ہے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے یہ دم کیسے آپ کر لیتے ہیں شبیر کا ماتم کیسے بولے وہ خونِ حلالی کی غزہ ہے ماتم بولے وہ خونِ حلالی کی بولے وہ خونِ حلالی کی پکا ہے ماتم اور پاکیدہ اور پاکیدہ عقیدوں کی غزہ ہے ماتم سب کی قسمت میں کہاں شایدہ لکھا ہے ماتم جن کو زہرہ نے چنا ان کو ملا ہے ماتم سب برابر ہے زمانوں کا یہاں راج نہیں اور عشق شبیر کسی عمر کا مہتاز نہیں سب برابر ہے زمانوں کا یہاں راج نہیں چھوڑ دیتا ہوں چلیے بھائی عشق شبیر کسی عمر کا شایدہ شایدہ ماتم کے مخالف پہ زہرہ کا عذاب شایدہ ماتم کے مخالف پہ زہرہ کا عذاب یہ اُلٹتا ہے ستمداروں کے چہروں سے نخاب ہاتھ کیسے مارتے ہوئی ایسے یہاں تن یہاں کیا دلے اب سننا بھائی اگر ادھر ہی ہے تو سننا مسکرالیہ کی یہاں جملہ ادھر ہے تو سننا اور اگر ادھر ایک سائیڈ ہے میں حاضر کر دوں شایدہ ماتم کے مخالف پہ زہرہ کا عذاب یہ اُلٹتا ہے ستمداروں کے چہروں سے نخاب کبھی اپنوں تبھی خیروں سے یہ کرتا ہے خطاب یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہیں شفیر ہاں 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 جب پوچھتے ہیں ہم سے ہاں 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 جب پوچھتے ہیں ہاں 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 ان کی گر آنکھ نہیں نم تو تاجب کیا ہے دل میں سرور کا نہیں غم غم بولنا بھئی میرے ساتھ ان کی گر آنکھ نہیں نم تو تاجب کیا ہے دل میں سرور کا نہیں غم غم تو تاجب کیا ہے اور سر پر نہیں پرچم اور سر پر نہیں پرچم تو تاجب کیا ہے وہ نہیں کرتے ہیں ماتم بیت آرام سے پڑھوں گا دیکھو کیسے سنتے ہیں وہ نہیں کرتے ہی ماتم تو تعجد کیا ہے ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم عمر ساد کی نسلوں سے نہ ہوگا ماتم بس سارے بند میں نے چھوڑ دیا آخری بند پڑھتا ہوں اور آپ سے جانے ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم عمر ساد کی اچھا ایک بند دیتا ہوں یہ بند یہ بند ہے وی 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 آئی ٹی شیعوں کے نام جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں مگر ماتم کرتے ہیں ایسے آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شیکہ مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شیکہ ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ یار سن نہیں رہو گیا والو اس کے بعد تو پھر اس کے بعد تو دسترخانی ہے سوچتے ہو کہ محفل کے بعد کیوں کھلاتے ہیں رسول اللہ کی صحت پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ نے تین دن پہلے کھلا دیا تھا تو کھا کے چلے گئے ہم نے کہا یا نبی اللہ ہم پہلے سنائیں گے یہاں بات ہے سلامت والا آباد رکھیں آپ کے تیرہ رجب کی خوشی ہے میں حاضر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ تو خوب کہتے ہیں توجہ 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 کو مطلب ہوتا ہے داد مانتا ہے آدم وہ عدب ہے کہ آدمی سنائے سے نکل لیتے ہیں سنیے جناب آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا مت کرو بھائی تکلیف سے یہ ماتم شاہ کا ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور ورنہ وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور ورنہ آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے اور جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا ہے آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے ناظرین صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں ناظرین لگا یہ ناظرین کے ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے حال کو میں ذرا سے اتنا اس لیے آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے پہلے ہیں آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے جس نے بخشا ہے جس نے بخشا ہے وہ کندال بھی کر سکتا ہے جس نے بخشا ہے وہ کندال بھی کر سکتا ہے قبر سے اٹھیں گے سب آخری بن پال بہت بند ہے اس میں چھوڑ دیئے قبر سے اٹھیں گے سب ایک یہ منظر ہوگا کیا بات قبر سے اٹھیں گے سب عقیدہ رجت ہے ایک یہ منظر ہوگا انتقام شہ مظلوم یہی پر ہوگا بھئی اب بولنا آخری من پڑھنا ہوں بھائی قبر سے اٹھیں گے سب ایک یہ منظر ہوگا انتقام شہ مظلوم یہی پر ہوگا ہاتھ جوڑے ہوئے ہر ایک ستمگر ہوگا غیب سے آئیں گے مولا تو یہ منظر ہوگا اب منظر ملاحظہ فرمائے ماتم کے مخالف ماتم کے دشمن منظر سنے کیا منظر ہوگا قبر سے اٹھیں گے سب ایک یہ محشر ہوگا انتقام شہ مظلوم یہی پر ہوگا ہاتھ جوڑے ہوئے ہر ایک ستمگر ہوگا غیب سے آئیں گے مولا تو یہ منظر ہوگا کیا منظر ہوگا غیب سے آئیں گے مولا تو یہ منظر ہوگا کھل کے سجاد کی زنجیر کا ماتب ہوگا کھل کے بولے بھائی خدا کے لئے کھل کے کھل کے سجاد کی زنجیر کا ماتب ہوگا اور شمر کے سامنے شبیر کا ماتب ہوگا کھل کے سجاد کی زنجیر کا ماتب ہوگا شمر کے سامنے شبیر کم آ کم ہو دا بس اجازت آپ سب قربل آئی ہمیں یہ بھی تو شرف ہے میرا حق حیدر ہی پڑھوں بس یہ حدف ہے میرا حق حیدر ہی پڑھوں بس یہ حدف ہے میرا ایک کعبہ ہے تو ایک قبلہ نجف ہے میرا مقتہ سنا رہوں بھائی مقتہ سن لیجے آپ حق حیدر ہی پڑھوں بس یہ حدف ہے میرا ایک کعبہ ہے تو ایک قبلہ قبلہ نجف ہے میرا ہاں یہ دل ساقی کاؤسر کی طرف ہے میرا آپ کبھی یہ تو بولیں نا بھائی یہ میرا مقتہ دھوڑی ہے ہر مومن کے بات ہے یہ تو میں پڑھ رہا ہوں مگر آپ کی بات ہے آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کربلا ہاں یہ دل حق حیدر ہی پڑھوں بس یہ حدف ہے میرا ایک کعبہ ہے تو ایک قبلہ نجف ہے میرا ہاں یہ دل ہاں یہ دل ساقی کاؤسر کی طرف ہے میرا کربلا ہی ہمیں یہ بھی تو شرف ہے میرا اگر بیعت میں آپ ساتھ ہیں میرے جو میرا عقیدہ ہے آپ کبھی یہ تو بولیے گا کربلا ہی ہمیں یہ بھی تو شرف ہے میرا میں بھی زندہ ہوں شرر نقویسی غم کے لیے میں بھی زندہ ہوں اگر آپ کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہے تو بولیے گا میں بھی زندہ ہوں شرر نقویسی غم کے لیے اور زندہ ہی وقف ہے شبیر کے ماتم کے لیے میں بھی زندہ ہوں شرر نقویسی غم کے لیے زندہ ہی وقف ہے شبیر کے ماتم کے لیے نارے ہنگری